بسم اللہ الرحمن الرحیم جب حلاقوں نے 656 ہجری میں بغداد کو تباہ کیا تھا پتہ ہے کتنے آدمی قتل کیے تھے پندرہ لاکھات پندرہ لاکھ آدمی کئی دن ان کا قتل عام ہوتا رہا بیس لاکھ کی عبادی تھی پانچ لاکھ کیسے نکل گئے بچ گئے یا اس نے خود چھوڑ دئیے پندرہ لاکھ آدمی زوا کیے اس نے اور اس کے پیچھے بے شمار جو چل رہی تھی نافرمانی اس میں ایک بڑی نافرمانی فرقہ واریت تھی اور شیعہ سنی فساد اور شافی ہنفی فساد مالکی ہنبلی فساد اب تو چونکہ اللہ نے ایسے بلوک بنا دیئے کہ جو شوافے ہیں ان کا بلوک الگ ہو گیا احناف کا بلوک الگ ہو گیا ہنبلیوں کا الگ ہو گیا مالکی افریقہ میں چلے گئے ہنفی وسط ایشیا میں آگئے شافی مشر کے برید میں چلے گئے ہنبلی بلاد عرب میں چلے گئے تو ان کی آپس میں کوئی وہ پھینک سینگ نہیں پھنستے ہیں لیکن چونکہ شیطان نے تو محنت کرنی ہے تو اہل السنت والجماعت ہو کر آپس میں اتنے لڑائیاں ہیں اور مختلف جتنے بھی مقاتب فکر ہیں سب کے آکے مختلف مقاتب فکر ہیں اور واپس میں نفرتوں تک پہنچے ہوئے ہیں اور بغض تک پہنچے ہوئے ہیں یہی حال بغداد کا تھا یہی حال بغداد کا تھا اللہ مجھے بڑے بول اور دعوی سے بچائے جو تاریخ پڑے بغیر دین سمجھ میں نہیں آتا پوری تھا آدمی عبرت نہیں لے سکتا صدق نہیں لے سکتا صرف فکہ میں گن ہو کر ایک عجیب قسم کی وہ مخلوق بن جاتا ہے پورا قرآن سامنے ہو پوری نبی کی صیرت سامنے ہو تاریخ سامنے ہو تو فیصلہ کرنا آسان ہوتا ہے بغداد کو تحت دیکھ کر دیا حالاق خان نے جب اس کے پیچھے بڑا سبب یہ آپس کے روزانہ مناظرے ہوتے تھے تین سو سترہ ہجری میں تین سو سترہ یعنی ابھی خیر القرون ختم ہوا ہی تھا بغداد میں ہمبلی اور غیر ہمبلی مناظرے میں اس قدر فساد ہوا کہ سیکھڑ آدمی قتل ہو ایک دوسرے کی جان کیسے درپیہ ہوئے دونوں طرف سے اہل سنت ہیں لیکن ایک دوسرے کی گردنیں اڑا تھیں اور یہ عام ہونے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب بن کر آیا چھسو سو چپن ہجری میں اس نے سارے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بچھا تھے اور ساری کتابیں اٹھا کے دریائے دجلہ میں ڈالتے ہیں دریائے دجلہ کا پانی ایک مہینے سیاہ ہو کے بہتا رہا اتنی کتابیں اس نے ڈالتے ہیں اور اللہ نے ایسا خوب ڈال دیا مسلمانوں پر کہ چالیس آدمی کھڑے ہوئے اور ایک تاتاری مغل کہتا ہے سارے یہیں کھڑے رو میں تلوار لے کیا کہ تو میں قتل کرتا ہوں اس کے ہاتھ میں تلوار بھی نہیں ہے وہ تلوار لینے جاتا ہے وہ چالیس وہیں کھڑے ہوئے بھاگتا بھی نہیں ہے وہ اپس آ کر چالیس کی گردن اڑاتا ہے میں مستنت کتابوں سے البدائے صاحب کو عطا پہ کتابیں تاریخ کی بہت ہیں اور یقیناً تاریخ کی روایت کا میعار قرآن و سنت سے کے برابر نہیں ہو سکتا ہے تاریخ کچھ کہے اور حدیث کچھ کہے قرآن کچھ کہے تو تاریخ کو چھوڑ دیا جائے صحابہ کی اپس کی لڑائیوں کا میعار تاریخ نہیں ہے قرآن ہے اور حدیث ہے وہ انسان تھے بشر تھے ان سے خطائیں ہوئیں لیکن میرے اللہ نے کہا کلاً وعد اللہ الحسن میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرا ہر صحابی جنت میں جائے گا بس اس کے بعد ہماری زبانیں بند ہو جانی چاہیے جن کو اللہ نے معاف کر دیا ہو ہم ان پر زبان کھولیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے تباہ ہو جائیں گے تو بچوں آپ کو نصیحت کرتا ہوں وہ جو سن رہے ہیں مسلمان بن کے چھوڑو اللہ کے واسطے فرقہ واریت کی لانت سے نکلو یہ ختم نہیں ہو سکتے ہاں ہم جڑ کے چلیں اپنے اپنے مسالک پر چلتے ہوئے ایک اسے کو عزت دے احترام دے مولانا محمد قاسم نانوت بھی رحمت اللہ علیہ جنہوں دے بند کی بنیاد رکھی بہت بڑے مناظر تھے برے صغیر کی ساری زندگی کسی مسلمان فرقے سے مناظرہ نہیں ساری زندگی حضرت تھانوی کے موائز تیس جلدوں میں ہیں پڑو کسی پر رد کیا ہو ایسا بدتمیزی کے ساتھ اور اس طرح اس کی پگڑی وشالی ہو جن کے نام پر دیوبندیت قائم ہے تین آدمی بنیاد دی ہستی رکھتے ایک حضرت تھانوی ایک حضرت گنگوہی ایک حضرت نانوتوی یہ تین آدمی پلر ہیں دیوبندیت کی تو انہوں نے کس طرح اگر کہیں کسی کا رد بھی کیا ہے تو ایسے نہیں کیا کہ انسانیت سے گرا ہوا کلام ہو یا لہجہ ہو یا گفتگو اور مولانا قاسم صاحب رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی کسی مسلمان فرقے سے مناظرہ ہندو سے کیا سکھوں سے کیا دہریوں سے کیا عیسائیوں سے کیا نیچریوں سے کیا لیکن کسی مسلمان فرقے کے خلاف آپ نے مناظرہ نہیں کی تو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں امت پہلے ٹوٹی پڑی ہے دین کا کام کرنا ہے تو وہ کرنا جو تبلیغ والے کھر رہے ہیں کہ سب کو جوٹ رہے ہیں سب کو محبت کا پیغام دے رہے ہیں اگر منفی کام کرنا ہے تو گھر بیٹھ سانا یا ہم سے تعلق توڑ دینا ہماری نصبت ہمیں واپس کر دینا کر جو تمہاری جی میں اے کرتے رہے ہیں میں تمہیں مصبت کرداب میں دیکھنا چاہتا ہوں تو بچوں تھوڑی سی زندگی ہے نفرتیں نہ پالو پغض نہ پالو حقارتیں نہ پالو کسی کو اگر غلط راستے پہ تم دیکھ رہے ہو تو اسے بچانا ضروری ہے اسے نفرت کرو میرے نبی نے کتنے پتھر کھائے طائف والوں سے کتنے پتھر کھائے خود میرے نبی نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف طائف والوں نے پہنچائی تو جب ان کے لئے اجازت آگئی کہ حکم دے ان کو پیس کے رکھ دیں تو فرمایا نہیں یا اللہ شاید ان کی نسلوں میں کوئی کلمہ پڑھ کتنے بڑی سیرت ہمارے سامنے پڑھ تو کہتا ہے یا اللہ پیس دیں ابو جہل جیسے کی آپ نے اتنی منتیں تھی کہ محمد اب بس بھی کرو تو نے بہت سنا دیا ہمیں ہم قیامت کے دن گواہی دے دیں گے کہ تو نے اپنے رب کا پیوام پہنچا دیا اب بس کرو جس کے بارے میں آپ کو پتہ تھا یہ میری امت کا فرعون ہے بھائیو میرے عزیزو اگر آپ اپنے آپ کو اہل حق سمجھتے ہو تو پھر آپ کی مثال ایک طبیب کی ہے اور جو غلط راستوں پر ہے اس کی مثال ایک مریض کی ہے اگر ڈاکٹر مریض سے نفرت کرے گا علاج ہو سکھ وَعْتَسَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاثْتَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَيْهُمِذْكُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنُ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَا وَكُنتُمْ لَا شَفَا قُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لُكُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُوا اس میں اللہ تعالی فرمارا رہے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں فرقہ واریت کا شکار اور پھر اللہ تعالی پشلا وقت اجیاد دلاتا ہے جب تم آپس میں ٹوٹے ہوئے تھے گوسے پہ دشمن تھے اللہ نے تمہیں جوڑ دیا دیکھو بچو اب دورہ حدیث والے بچے جا رہے ہو اللہ کا نبی نے چار دعائیں مانگی مسجد اجابہ اب وہ حرم میں شامل ہو گئے توڑ دیا اس کو مدینہ میں یا اللہ میری امت پہ تیرا ایسا عذاب نہ آئے جو انہیں ختم کر دے اللہ نے کہا قبول ہے یا اللہ ان پر کوئی زمینی ایسا عذاب نہ آئے جو انہیں ختم کر دے اللہ نے فرمایا قبول ہے یا اللہ ان پر کوئی دشمن ایسا نہ آئے جو انہیں مٹا دے اللہ نے فرمایا قبول ہے یا اللہ انہ میں آپس میں اختلاف نہ ہو تو اللہ نے فرمایا نہیں میرے معقوب یہ قبول نہیں اختلاف ہوگا یہ پیپر ہو رہا ہے امتحان ہے امتحان میں ہم دیکھیں گے کون حدود پہ قائم رہتا ہے کون حدود کو پار کرتا ہے تو اختلاف اس کائنات کی لازمی چیز ہے مذہب کے نام پر بھی ہوگا سیاست کے نام پر بھی ہوگا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہوگا اور صحیح نیت کے ساتھ بھی ہوگا اور فساد کی نیت کے ساتھ بھی ہوگا تو جب میرا اللہ کہہ رہا ہے اختلاف ہوگا پھر کہہ رہا وَلَا تَفَرُّق اگر تم اختلاف کرو لیکن فرقہ واریت کا شکار نہ ہو